دوستو پتھر جیسا دیکھنے والا یہ فل آپ کو 8-10 بیماریوں سے بچا کر رکھتا ہے کون سی وہ بیماری ہے اور کیسے آپ کو بچاؤ کرنا ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے دوستو کوئی بھی چھوٹی بیماری ہو وہی آگے چل کر بڑی بنتی ہے جس کے قرآن انسان کے مرتو تک بھی ہو سکتی ہے اگر کسی بیماری کا شروع میں ہی علاج کر لیا جائے تو اچھا ہے اور آگے چل کر وہ ہے بیماری بہت ہی زیادہ بڑا روپ دھارن کر لیتی ہے جس سے انسان کو بہت ہی زیادہ کٹنائی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو دوستو جانتے ہیں ان بیماریوں کے بارے میں دوستو میں آج آپ کو بیل پتھر کے بارے میں بتاؤں گا جی ہاں دوستو یہ بیل پتھر ہیں اس کو بیل پتھر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا اوپر کا جو سیرہ ہوتا ہے وہ پتھر کی طرح مجبوط ہوتا ہے تو اس کو پتھر بیل بھی کہتے ہیں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا آٹھ ایسی بیماری جو آپ بیل پتھر سے ٹھیک کر سکتے ہو نمبر ایک دل سے جوڑی بیماری کے بچاؤں کے لیے نمبر دو گیس کبج کی سمسیاں نمبر تین کولسٹرول کو اس طرح رکھتا ہے نمبر چار کولٹی دست اور ڈائریا کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہے دوستو اس کی تاثیر بہت تھنڈی ہوتی ہیں اور نمبر چھے جو نئی ماں بنتے ہیں یعنی کہ جس کو پہلی بار بچہ ہوتا ہے اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے کینسر کے بچاؤں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور کھون ساف کرنے میں بھی بہت ہی زیادہ شایق مانا جاتا ہے دوستو آپ کو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے آپ چاہو تو اس کے اندر گودہ ہوتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے ہی اس کا گودہ نکال رکھا ہے اس طریقے کا گودہ ہوتا ہے آپ کو اس گودے کو کھانا ہے ہی زیادہ آسان ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو اس کے گودے کو کسی کٹوری میں نکال لینا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ملا کر گرینڈر میں آپ اس کو گرینڈ کر دیجئے آپ چینی اپنے حساب سے ڈال سکتے ہو آپ کتنا مٹھا کھاتے ہو اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں تھوڑے سی کاجو بادہ میوہ بھی ڈال سکتے ہو اس سے آپ کو اور کافی طاقت ملے گی دوستو گرمیوں میں یہ بہت ہی زیادہ طاقتور اور بہت ہی زیادہ اچھا فل مانا جاتا ہے خاص کر یہ گرمیوں کے موسم میں ہی آتا ہے جتنی زیادہ لوے چلتی ہے یہ اتنا ہی زیادہ پکتا ہے اور میٹھا ہوتا ہے اگر آپ اس کو کھاتے ہو یا اس کا جوس پیتے ہو تو اس سے آپ کو لو بھی نہیں لگے گی یہ آپ کو لو سے بھی بچائے گا تو دوستو جانتے ہیں کس طریقے سے آپ کو کس بیمارے میں اس کو استعمال کرنا ہے دوستو دل سے جوڑی سمسیاں کے لیے آپ کو بیل پتر کا جوس نکالنا ہے اور اس میں کچھ بوندے ہی کی ملا لیجئے اور اس کا ہر روز سیون گرے دل کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی دوستو کبج کی سمسیاں بہت ہی عام سمسیاں ہوتی ہیں نیامت روپ سے اگر آپ بیل کا رس پیتے ہو تو یہ آپ کی کبج کی سمسیاں کو بھی دور کرے گا اور ساتھی کولیسٹرول کو بھی آپ کو لیول میں رکھے گا دل سے جوڑی بیماری ساری دور کرتا ہے اور دوستو اس کی تاثر میں نے بتایا جیسے کہ تھنڈی ہوتی ہیں اگر آپ بیل کا رس تھوڑا سا اس میں سہد ملا لیتے ہو اور اس کا سیون کرتے ہو رو جانا تو یہ آپ کی سریر کو تھنڈگی دے گا اور کافی آپ کو تھنڈگی محسوس دے گا جس سے آپ کو لیول یا کوئی بیماری نہیں لگے گی جیسے کہ آپ لوگوں کو دست کی سمسیاں ہو جاتے ہیں اس میں بھی کافی راحت ملے گی کیونکہ پیٹ کے اندر جو ہے تھنڈ بنی رہے گی جس کے قارن آپ کو گرمے میں دست یا الٹی کی سمسیاں نہیں ہوگی دوستو جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ نئی ماں جو بنتے ہیں جن کو پہلے بار بچہ ہوتا ہے کچھ ایسی ہوتے ہیں ان کو کافی کم دودھ اترتا ہے جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا پاتے ہیں جس قارن بچہ بھوکا رہتا ہے اور وہ کافی حد تک روتا ہے کیونکہ سورو کے جو ماں آپ کہتے ہیں کہ چھ مہینے تک جو کسی بچے کو جنب دیتی ہیں ماں تو اس کا جو چھ مہینے تک کا دودھ ہوتا ہے بہت زیادہ فائدے بند ہوتا ہے بچے کے لئے کسی قارن میں نہیں زیادہ اتر پاتا ہے تو اس کے لئے بھی بل پتھر آپ اس کو کھلائیں اس کو کافی آرام ملے گا دوستو کینسر سے بھی بہت زیادہ بچاتا ہے کیونکہ عورتوں کو زیادہ بریشت کینسر دیکھنے کے معاملے آتے ہیں تو اس میں بھی یہ کافی حد تک کام کرتا ہے اور کینسر سے بچاؤ کرتا ہے دوستو خون صاف کرنے کے لئے بہت ہی اچھا اپائے مانا جاتا ہے بیل کا رس کچھ ماترہ گنگونے پانی میں ملا لیں اس میں تھوڑی سی ماترہ میں سہت بھی ملا لیں اور اس کا سیون آپ روجانہ کریں آپ دیکھو گے کہ آپ کا خون صاف ہے دوستو جب آپ اس طریقے کے اپائے کرو گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ سہمتی برتنی ہوگی بہت ہی آپ کو اس کو قریب روجانہ سیون کرنا ہوگا یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن کیا اور پھر چھوڑ دیا کیونکہ دوستو یہ ایسے اپائے ہوتے ہیں جتنا ان کا سیون کرتے ہیں یہ اتنے ہی زیادہ فائدے بند ہوتے ہیں جیسے کہ آپ ایک سیزن گرمی کا تین چار مہینے کا سیزن آتا ہے آپ اس کا سیون کر سکتے ہو تو یہ آپ کو بہت سالوں تک بیماریوں سے بچا کر رکھے گا اور آپ کو ایک ہیلتی لائف دے گا دوستو آپ اس کو چاہو تو گھر پر بھی بنا سکتے ہو اگر آپ باہر جاتے ہو تو آپ کو اب روڈوں پر جادتر گھومنے کو جادتر دیکھنے کو سوری دیکھنے کو ملے گا بیل پتھر کا جوس جنگا جنگا گلیوں میں بکتا رہتا ہے ویسے فلال لوگ ٹاؤن چل رہا ہے جس قارن ہو سکتا ہے کہ ابھی فلال نہ ملے تو جیسے لوگ ٹاؤن ہٹتا ہے یا آپ کے یہاں پر بیل پتھر ملتے ہیں اگر آپ کا کوئی سوال یا سجاؤ ہے تو آپ پلیس ہمیں کمنٹس بوکس میں کمنٹس کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس لائک شیئر جرور کریں کوئی سوال ہو تو کمنٹس کریں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں جل تب تک اپنا خیال رکھیں تینکس فور واشنگ با بائی